اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیریا میں جاری سیول وار کے بارے میں کہ وہ کب اور کیوں سٹارٹ ہوئی سیریا ایک ویسٹ ایشن کنٹری ہے اس کی سرحدیں لبنان، اسرائیل، عراق اور ترکی سے ملتی ہیں اس کے علاوہ اس کے مغرب میں میڈیٹیرین سی بھی موجود ہیں سیریا ایک اسلامی ملک ہے اور اس کی 87% پاپولیشن اسلام کو فالو کرتی ہے ان مسلمانوں میں 85% سنی جبکہ 80% شیعہ ہیں سیریا کی زیادہ تر عبادی عرب لوگوں کی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک بڑا گروپ کرد لوگوں کا بھی موجود ہے سیریا کا دوسرا نام شام ہے شام کو 1920 میں فرانس سے ازادی ملی اور ازادی کے بعد یہاں پر ایک خود مختار گورنمنٹ بنی 1973 میں ایک مارشل کوہ کے نتیجے میں یہاں پر حافظ الاساد کی گورنمنٹ بنی حافظ الاساد یہاں کے پریزیڈنٹ بنے 2000 میں حافظ الاساد کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا بشر الاساد یہاں کا پریزیڈنٹ بنا اور آج بھی شام کا صدر حافظ الاساد ہے شام کی جنگ کی سب سے بڑی وجہ عرب سپرنگ ہے عرب سپرنگ اس مومنٹ کو کہتے ہیں جو بہت سارے عرب ممالک میں چلی اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ختم ہو کر ڈیموکرسی آگئی ہوا کچھ ہوں تھا کہ تیونس میں ایک پھل فروش کی ریڈی کو ایک پولیس آفیسر نے ضبط کر لیا اس وقت تیونس میں بے روزگاری اور غربت بہت زیادہ تھی دباؤ میں آ کر اس پھل فروش نے خودکشی کر لی اور اس ظالمانہ روئیے کے خلاف وہاں کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا احتجاج روزگاری انہی کامیاب مومنٹ سے متاثر ہو کر شام کے لوگوں نے بھی بشار الاساد کی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا کیونکہ شام میں بھی سیم وہی ایشوز تھے جو لیبیا ایجیپٹ اور تیونس وغیرہ میں تھے لیکن بشار الاساد نے بہرہمی دکھاتے ہوئے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلوا دی اپنے ہی لوگوں پر گولیاں چلوانے کی وجہ سے بشار الاساد کی آرمی دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ایک وہ جو بشار الاساد کے ساتھ تھی دوسری وہ جنہوں نے پروٹیسٹرز کا ساتھ دینا شروع کر دیا پروٹیسٹرز کا ساتھ دے رہا تھا اس کا نام فری سیرین آرمی رکھا گیا فری سیرین آرمی کا مقصد ایک سیکولر سیریا اور ایک ڈیموکریٹک سیریا بنانا تھا اور اس طرح پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان ایک سیول وار شروع ہو گئی اسی سیول وار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کی کرد کمیونٹی نے بغاوت کر دی اور انہوں نے ایک الہدہ ملک کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا جس کا نام انہوں نے رجاوہ رکھا ایکشلی کرد کمیونٹی ورڈ وار ٹو کے بعد چار ممالک ایران، ایراک، ترکی اور شام میں تقسیم ہو گئی تھی ایراک میں تو انہوں نے ایک اوٹونومس سٹیٹ بنا لی جس کا نام انہوں نے کردستان رکھا اسی سے متاثر ہو کر شام کے کردوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایک اوٹونومس سٹیٹ بنائیں گے یا پھر ایک ازاد ریاست بنائیں گے اوٹونومس سٹیٹ کو کچھ معاملات میں خودمختاری حاصل ہوتی ہے جبکہ ایک ازاد ریاست کو تمام معاملات میں خودمختاری حاصل ہوتی ہے اسی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے القاعدہ نے بھی شام کا رکھ کیا اور جبات النسرہ کے نام سے وہاں پر اپنی ایک برانج بنائی یہ برانج دو ہزار بارہ میں بنی تھی اور دو سال بعد ہی اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور آئی ایس آئی ایس کے نام سے ایک نئی جماعت بنی آئی ایس آئی ایس کا دوسرا نام دائش بھی ہے ان دونوں جماعتوں نے مذہب کے نام پر وہاں پر لوگوں کو مارنا شروع کیا اور یہیں سے شیعہ سننی کانفلیٹ کا آغاز ہوا اس وقت تک چار ایسے گروپ تھے جو گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے تھے ان میں ایفیسے کرد جبات النسرہ اور القاعدہ تھا اور دوسری طرف حزباللہ اور بشار الاساد کی گورنمنٹ تھی مطلب ایک طرف گورنمنٹ اور حزباللہ تھی جبکہ دوسری طرف ایفیسے کرد جبات النسرہ اور القاعدہ تھی لیکن اس وقت تک یہ سیول وار بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو چکی تھی ایک طرف ایفیسے گورنمنٹ اور حزباللہ سے لڑ رہا تھا جبکہ دوسری طرف ایفیسے ہی کرد جبات النسرہ اور القاعدہ سے بھی لڑ رہا تھا اسی طرح کرد گورنمنٹ اور حزباللہ سے لڑ رہے تھے اور ایفیسے سے بھی لڑ رہے تھے تو اس لئے اس وقت یہ کہنا بہت مشکل تھا اور ابھی بھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی اگر ہم عالمی طاقتوں کی بات کریں تو امریکہ، ترکی، اردن، سعودیہ عرب اور ویسٹرن کنٹریز ریبلز کا ساتھ دے رہی تھی جبکہ ریشیا اور ایران گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے امریکہ اس جنگ میں اس وقت شامل ہوا جب دو ہزار تیرہ میں بشر الاساد نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کیمیکل ویپنز کا یوز کیا جس کے نتیجے میں بہت سے سیویلینز مارے گئے اور ترکی کردوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے اس جنگ میں شامل ہوا ترکی کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں جیسے کردوں نے عراق اور شام میں ایک علیدہ ریاست کا مطالبہ کیا ہے کہیں ایسے ہی یہ لوگ ترکی میں بھی مطالبہ نہ کر دیں کیونکہ بشر الاساد شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایران بھی ایک شیعہ مجورٹی کنٹری ہے اس لیے ایران نے اساد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اگر اساد سارے سیریا پر دوبارہ سے گبضہ حاصل کر لیتا ہے تو اس سے ایران کی طاقت میں اضافہ ہوگا اسی ڈر سے سعودی عرب نے بھی اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ایفیسے الکائدہ اور النسرہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ریشیا شام کی گرم بندر گاؤں تک پہنچنا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ شام کے ذریعے وہ میڈیٹیرین سی تک پہنچ جائے اس لیے اس نے اساد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وقت وہ تھا جب اساد اس چیز کے بہت قریب تھا کہ یہ جنگ ہار جائے گا اور اس کی گورنمنٹ چلی جائے گی لیکن جب ریشیا اس جنگ میں شامل ہوا تو اساد کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور جو محب ہم نے پہلے دیکھا تھا اس میں دیکھا تھا کہ صرف کچھ ہی علاقہ ایسا تھا جس پر اساد کا کنٹرول تھا باقی سارا علاقہ ریبلز کے قبضے میں جا چکا تھا لیکن اگر ہم موجودہ وقت کی بات کریں تو اس وقت آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو ہی ایسے میجر گروپز ہیں جن کا پورے سیریا پر قبضہ ہے ایک کرد اور دوسرا اساد باقی آئی ایس کا بھی صرف پانچ پرسنٹ علاقے پر قبضہ ہے جبکہ ایف ایس اے کا بھی صرف اسی علاقے پر قبضہ ہے باقی سارا علاقہ کرد اور اساد کے قبضے میں جا چکا ہے اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں سیریا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے ایک وہ حصہ جس پر قردوں کا قبضہ ہے اور دوسرا وہ حصہ جس پر اساد کا کنٹرول ہے شام کی اس دس سالہ جنگ میں تقریبا پانچ لاکھ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اس کے علاوہ پچپن لاکھ لوگ شام کو چھوڑ کر ترکی اور یورپ میں جا چکے ہیں اگر ہم سیریا کی پاپولیشن کے حساب سے ان نمبرز کو دیکھیں تو تقریبا ون فورت پاپولیشن سیریا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں دو ہزار دس میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو سیریا کی پاپولیشن تقریبا ٹوانٹی ون ملین تھی جو دو ہزار بیس میں سیونٹین ملین رہ گئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کہ اس جنگ کا اصل ذمہ دار کون ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی مزید ایڈوکیشنل اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں